اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے جی ہاں آج میں پھر اس ویڈیو میں مفتی سلمان ازہری کو لے کر ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ آپ کو دینے جا رہا ہوں اس لئے دوستو اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں اور آپ کو بتا دوں کہ مفتی سلمان ازہری صاحب کا ایک ایسا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے شوشل میڈیا پر یقیناً جسے دیکھنے کے بعد ہماری آنکھوں میں آنسوں آ جاتے ہیں کیونکہ دوستو جب آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو یقیناً آپ بھی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے آنسوں پر قابو نہیں پاسکیں گے یہ ویڈیو اس وقت کا ہے جب مفتی سلمان ازہری صاحب کو ڈی ایس پی آفیس لے جایا گیا یہ ویڈیو میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس ویڈیو کو لے کر بہت ساری افواہیں سامنے آ رہی ہیں وہ افواہیں کیا ہیں وہ میں آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بتاتا ہوں پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھئے تو دیکھیں دوستو اس ویڈیو کے اندر مفتی صاحب چلنے میں کتنی دشواری محسوس کر رہے ہیں یعنی جب آپ چل رہے ہیں تو چلتے ہوئے دوسرے کا سہارا لینا پڑ رہا ہے آپ کو آپ کے پیروں میں کچھ ایسا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے مفتی صاحب چلنے میں اس وقت کافی دشواری محسوس کر رہے ہیں یہ چلنے میں کیا ہو رہا ہے اور یہ دشواری کیوں ہو رہی ہے اس ساری باتیں میں آپ کو ابھی بتاؤں گا اور اس ویڈیو کو لے کر کے کیا کیا چیزیں سامنے آئی ہیں اور کیا کیا افواہیں لوگوں نے اڑائی ہیں اس کا بھی خلاص سمیں کروں گا پہلے آپ اس ویڈیو کو اپنی آنکھوں سے دیکھئے کہ مفتی صاحب چلنے میں کتنی دشواری محسوس کر رہے ہیں پیارے دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لیا یقیناً اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا دل بھی غم زدہ ہو گیا ہوگا اب اس ویڈیو کو لے کر کچھ لوگ بہت غلط سلط افواہیں فیلا رہے ہیں کہ پولیس نے مفتی سلمان ازہری کے ساتھ میں بدتمیزی کی ان کو مارا پیٹا ان کے ساتھ میں ظلم و ستم کیا تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے پولیس نے مفتی سلمان ازہری کے ساتھ میں کسی طرح کی کوئی بھی بدتمیزی والا معاملہ نہیں کیا مفتی صاحب جو چلتے ہوئے پریشانی محسوس کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے روزانے کے جو روٹین تھے پولیس حراست میں ہونے کی وجہ سے وہ درہم برہم ہو گئے یعنی کھانے پینے کا نظام اٹھنے بیٹھنے کا سونے جاگنے کا نظام پولیس کی حراست میں آنے کی وجہ سے وہ سب کا سب ختم ہو گیا جس کی وجہ سے ان کے بدن پر اور ان کی طبیعت پر کافی اثر پڑا اور ان کے پیروں میں سو جن پیدا ہو گئی جو چلنے میں تکلیف میں مبتلا کر رہی ہے بس یہی وجہ ہے کہ جو مفتی صاحب اس طریقے سے چل پا رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے جو لوگ افوا فیلا رہے ہیں آپ ان سے ساؤدھان رہیے اور مفتی صاحب کے لئے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مفتی صاحب کو جلد از جلد رہائی نصیب فرمائے